آج ہم بنا رہے ہیں ماش کی ڈال کی ریسپی سب سے پہلے میں نے اوائل ڈال دیا ہے تین سے چار ٹیبل سپون جب پانچ ٹیبل سپون کے برابر اور ساتھ ہی ہم نے اپٹے کیا ہے ایک ادر پیاس کو ہم نے بریفری چوپ کر لیا اپنی مینی مشین میں جو میں نے آپ کو دکھائی ہے جب لائیڈ نہ ہو تو یہ بڑی کام کیاتی ہے اور یہ لسرہ درک کو کیا ہے ہم نے چوپ اور ساتھ ہی یہ ٹوماتو کو دو عدد ٹوماتو ہے ہم نے اب ریسپی جو کرتے ہیں تیار سب سے پہلے ہمیں اس میں ڈالیں گے لسرہ درک میرا بیٹا کہتا ہے ماما میں نے ڈال گا ہے چلو میں نے کہا ڈالو ڈالو بسم اللہ کر کے ہم لسرہ درکو ہرکا سا پہلے فرائی کریں گے تاکہ اس کا کچھا پان اچھی طرح ختم ہو جائے میرا بیٹا کہتا ہے ماما آج میں نے بھی آپ کے ساتھ کوپنگ کرنی ہے یہ دیکھیں اس کے بعد یہ آپ نے ڈال گیا یہ جب اس کا کچھا پان اچھی طرح ختم ہو جائے ہمیں ڈالیں ڈالیں ہمیں ڈالیں پانی کرنا ہمیں بھی کچھ سوفٹ کرنے ہیں پیاز جس کو ہم نے دو سے تیم ان کے لیے اس کو کور کر کے رکھتے ہیں دوستو آپ کو تو پتہ ہی ہوئے گا آنکھوں پہ پیاز بڑے آتے ہیں کیونکہ جب میں پیاز کارتی نا تو میرے بیٹے کے آنکھوں میں پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے ماما بس کر دو بس کر دو اور میں ان کو کہتا ہوں اس سے بیٹا جی آنکھیں ساف ہو چکے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیاز ہو چکا ہے ابھی نہیں بیٹا ابھی نہیں یہ دیکھیں پیاز اچھی طرح ہو چکا ہے اب ہم اس وقت ٹوماتر ایٹ کر دیں گے بیٹا ڈالو سارے ڈال دو ٹوماتر کی پیسٹ آئیے اب اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے ساتھ ہی ہمیں اس میں زیرہ لانگ کالی میچیں ایڈ کر دیں گے موٹا گرم کھر اور اس کو تین سے چار منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے تاکہ ٹوماتر بھی ہمارے اچھی طرح سافٹ ہوں ملتے ہیں ملتے ہیں ہر تین سے چار منٹ کی بریک کے بعد اب یہ تمام مسالیں ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ملتے ہیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر دیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ماشااللہ دل کرتا ہے اس مسالے کے ساتھ روٹی کھائے یہ دیکھیں اچھی طرح ہماری ہر چیز ڈل چکی ہے اب ہم اس وقت یہ ماش کی دال جس کو میں نے چار سے پانچ گھنٹے پانی میں بھگو دیا تھا یہ دیکھیں توٹ رہی ہے اب ہم اس کو میں نے بوائل نہیں کیا آپ چاہیں تو جب مسالہ تیار ہو جائے تو بوائل بھی کر سکتے ہیں صرف اسی یا نوے پرسن آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے نمک ڈال کے اب ہم اس وقت اپنی ڈال کو اس میں ایٹ کر دیں گے جب آپ نے ڈال ایٹ کرنی ہے تو اس کو آپ نے اس وقت بھوننا نہیں ہے کیونکہ آپ بھونیں گے نا تو بہت ٹائم لگے گا اس کو گلنے میں اگر آپ نے بوائل کی ہوئی ہے تو اس وقت آپ اس میں یہاں بھون سکتے ہیں لیکن اگر بوائل نہیں کی ہوئی تو آپ نے نہیں بھوننا اور اس میں پانی شامل کر دیں تقریباً ایک کپ کے قریب پہلے آنچ ہم تیز کریں گے پھر اس کو خلقی آنچ پہ تقریباً دم پہ رکھ دیں گے اب ہم دیکھتے ہیں دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس وقت پہ اس کا پانی ڈرائ ہو چکا ہے ہم نے اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیا تھا اب ہم دیکھتے ہیں پانچ منٹ کے بعد دیکھیں ما شا اللہ ما شا اللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے دال بھی تقریباً گھل چکی ہے کلر دیکھیں کی طرح ماشر ہے اب اس وقت ہم ڈالیں گے ادرب اور گھرم مسالہ اور اس کو ڈالتا اچھی طرح پھونے ہوئے دو سے چار منٹ کے لیے دو سے چار منٹ کے لیے دیکھیں تو اس کو ادرب اور ہری مرچوں کا ترکہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں اس طرح پسند مجھے تو ایسے ہی نا پسند ہے اب یہ ایٹ کر دیں گے تھوڑی دے بعد اب ہم اپنی ریس یہ میری ماشری ڈال کی ریسپی تیار ہے یہ میری مزے دار ماشری ڈال کی ریسپی تیار ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیا کریں اگر آپ میری چینل کو لائک کریں گے تو سبسکرائب بھی کریں گے تو یہ آپ کی طرف سے ایک میرے لئے انام ہوگا اور میں آپ کے لئے اچھی اچھی ریسپی لے کے آؤں گی بہت جل ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی